یہ عزت کا محافظ کسے کہتے ہیں کہ جب اپنے برادر مومن کی توہین سنے غیبت سنے تو سننا گوارہ نہیں کریں اس لیے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کا بھائی ہے اور جب بھائی ہے تو وہ ساتھ انکار کر دے کہ میں غیبت سننے کے لیے تیار نہیں ہوں لہذا امام زین اللہ بدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آکے عجیب و غریب بات ہے غافر زند رسول ایک فلاہ آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا یہ رات دن ہمارے ساماج کی باتیں ہیں تو میں تو بھائی ہوں میرے سامنے رات دن یہ باتیں آتی رہتی ہیں تو میں پوچھو رہا تھا کون تھا وہ بتاؤ اس کا اس کو ہمدرد سمجھتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاہ آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا وہ برا کہہ رہا تھا وہ گناہ تھا اچھا اس سے آج سے دشمنی اور تم سے دوستی امام فرماتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے کہ فلا آدمی کہہ رہا تھا وہ خود تمہارا سب سے بلا دشمن ہے وہ ہمدرد کا روپ اختیار کرتا ہے ہوتا ہے تمہارا دشمن تمہارا برا ہوتا ہے مگر ہمدرد کا روپ اختیار کر کے تمہارے سامنے آتا ہے امام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا تو ذکر کر رہا ہے اس نے اندھیرے میں تیر لگایا تھا کیا ضروری تھا کہ وہ اندھیرے کا تیر میرے لگ جاتا تو نے اندھیرے کے تیر کو پکڑ کے میرے سینے میں پیوس کر دیا یعنی اگر تُو نہ کہتا تو مجھے یہ دکھ نہ ہوتا کہ فلا آدمی یہ کہہ رہا ہے لہذا تُو نے کہے کہ میرے دل کو ستایا ہے تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ کسی کا رپورٹر بننا اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی دو بھائیوں میں اختلاف نہ پیدا